بلکل 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 آپ کمال ہیں آپ آتے ہو مہنے پہ تنکھا لے جاتے تھے یہاں سے بڑے پیار سے تو لیکن آپ کیا بتائیں آپ بولیے کیسے آنا ہوا تنکھا کے لیے میری دو تیار مہنے سے تنکھا کچھ آپ نے نہیں دی اس لیے میں آیا تھا میری تنکھا دے دیجئے اس میں پتہ کیا مسئلہ ہے اچھا تھہریے ذرا آپ کو چائے پلاتے ہیں اس میں ایسا ہے بھئی یہ چائے لانا بلک بلک لاؤ تھوڑا جلدی کرنا تو یہ جو آج تک ہم سسٹم چلاتے تھے ہم آپ جیسے لوگوں کو ادھر ہی تنکھا دیتے تھے کیونکہ ہم بخو بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے نوکری کرتے ہو اور مجھے پورا یاد بھی نہیں ہے کہ آپ کی سروس بھی بڑی خاصی ہو گئی ہے آپ اے آفیسر میں آیا ہے جی ہاں وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتا ہے جی ہاں وہ کہتا ہے جی آپ انوائس ہوتی ہے انوائس جاتی ہے پورے ملازموں کی اور ایک سکنٹ بھائی وہ چائے کیوں نے لائی خاند نہیں ہے یہ کون ملازم گیا ہے کوئی باہر کا گیا ہے بھائی کم سے کم یہ ڈیکورم رکھا کرو بھائی سامان رکھنا چاہیے یہاں پہ کوئی مہمان آتا ہے کوئی پوچھ آتا ہے آپ این موگے پہ کھاند نہیں ہے وہ نہیں ہے چلو نکھلو جو یہ مسئلہ ہے اب جو ہمارے آفیسر آئے ہیں یہ پرانے آفیسر نہیں رہے تو یہ بولتے ہیں کہ آپ انوائس کے ذریعے ان کو تنخواہ دے دو اب آپ کی انوائس میں نے بنا کے رکھی ہے لیکن میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں نگت پینسہ نہیں دے سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ سمجھے نا میری بات تو ویسے بھی اگر آپ آفیسر سے ملنا چاہے تو مل سکتے ہو اس وقت اندر بیٹھا ہے صاحب ہمارا اندر بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو ایک کام کرو اس میں ایک چیز دیکھ لو آپ وہ پرچی ڈال لو وہاں چپراسی بائر ہوگا اس کو کیا بولوگے آپ کیسے ان کو مارٹیویٹ کروگے تو بعد میں مگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہمارے اکتیار میں نہیں رہے پرچی کاغذ دے دیجئے پرچی کاغذ میں پین میرا خطہ آپ کو پین نہیں ہے پین کی کبھی مجھے ضرورت پڑی پوری سروس میں پوری سروس میں میں نے کچھ لکھائی نہیں ہے تو نوکری کرتے رہے پوری ٹھیک تھا کرتا رہا پر موشنے ہوتی رہی تنخوا یہاں سے آپ سے ملتے تب ہی تو ہم بھی تنخوا دیتے تھے نا خود ہی آپ کو چلو اب جاؤ آپ تو وہاں اس کے پاس پین بھی ہوگا اس میں یہ سکہ ختم ہو گیا تو آپ جائیے تو وہاں پرچی دے دیجئے اچھا بہت چکو سوال 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 بھئے آپ کے بات چھنیے میں نے چاہتے جب آنے تو مجھے کبر کو جو ڈیل کر رہا ہے ڈیڈنگ ہینڈ آئے گا نا تو اس سے بھی بات کروں گا آپ کا کیا ہے کہ آپ کہتے ہو کسنے کس طرح ارجس کرو کسنے کہیں ارجس کرو اور آپ کیسے ریکیوب کرو گے پھر کیسے ریکمبنس کیسے کرو گے بھائی بات میں بڑی رقم ہوگی تو وہ کس طرح سے ارجس ہوگی کیسے کیا ہوگی کونسا کام ویسا تم کرو گے جس کا تم بلی نہیں دوگے پھر ہر کام کو بھیج دیتے ہو ہر کام کو بھیج دیتے ہو اب مجھے میں آیا ہوں آیا رہے مجھے پسا رہے تھوڑا بڑت لگے گا مجھے سمینے میں کار دے ہو اچھا کوئی بات نہیں تھوڑا بڑت لگے گا مجھے دیکھنے میں سندے میں ایسا کرو آپ جاؤ میں پتہ کر لیتا ہوں کیا کچھ ہے اور کئی کنجائش بنتی ہوگی تو میں کرلوں گا کنجائش بنتی ہوگی تو میں ایسا نہیں ہے بایی بی دنگری کے بی بلاد مطابط ہے وہ سب کچھ ہے یہ اجا کیا ہوتا رہے کریں مجھے نہیں اس سریبا لگا آج کے بعد انشاء اللہ کوش کوئی بات نہیں مجھے کچھ کرتے رہتے ہیں بھاویا کرتے رہتے ہیں ہاں بلا بلا اس کو اس میں یہ ہوا ہے کہ جب وہ ایک بار وہ آرڈ نکلا تھا کہ درخت لگانے ہیں اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے وہ تین پارٹ تھے اس میں ایک پارٹی آتی تھی اس نے کھڑے کھوڑنے تھے دوسری پارٹی آنے تھی اس نے درخت لگانے تھے دوسری پارٹی آنے تھی انہوں نے اس میں میٹی ڈالنے تھی یہ تین پارٹ وائز یہ کام تھا تو کام ہوا نہیں ہوا نہیں ہی آپ کیuations کام ہوا ہے ؛ میں مطا یہ ہے نہیں انہوں نے اس میں ایسا ہوا کہ جب پہلی پارٹی آئی انہوں نے کھڑے کھوڑ لیے یہ تھکہ در کا کہنا کسی حافظ بھی ہے دوسری پارٹی جو آنی تھی جنہیں درخت لگانے تھے انہیں درخت لگائی نہیں وہ آئے نہیں تیسری پارٹی آکے اس میں ٹی ڈال رہی ہے اچھا ہے کھڑے خودے بھی گئے اور اس نے ٹی ڈال رہی ہے پودا لگائی بگیر بھر دیا پودا لگائی بگیر بھر دیا ان کو کام پتیا ہے مزدور نے پودا نہیں جس نے نہیں لگائی وہ قفر اس کا ہے دوسری پارٹی نہیں ہے وہاں کون تھا وہ پہرے دار کوئی اس نے پہرے دار کیوں نے رکھا ٹی وہ سر اچھے دار کے آدمی تھے وہاں لیکن اس میں انہیں کیسے گھڑا بندنے نہیں دینا تھا اس میں سر منشن ہے کہ درخت لگائی ہیں اس میں منشن ہے کہ درخت لگائے ہیں لیکن وہاں گرونڈ لیون پہ کام نہیں ہوا ہے ڈرخت نہیں لگے ہیں کھڑا بھی کھڑا گیا بھرا بھی گیا ایک پارٹے ہیں انہیں کھڑا ہے اچھا ایک بات کرنا ہے یہ فائل لے کے آنا مجھے چار بجے کے بعد درہاں ریلیکس ہو جائیں گے دفتری کام سے فارغ ہوں گے اس کے بعد یہ مجھے دکھانا پورا ریکارڈ کیسے کیا ہے اور یہ بھی دھلا کیسے تمہیں ارجس کرتے رہے آسکر ایسے بھی تم کو کیسے ارجس کرتے تھے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کہا ہے دوسرہ پڑھا بٹھ کھا ہے باہر ہی باہر ہی باہر ہی اس کے بعد بھی ہے نا کوشی اب پتہ چلے گا ابھی پتہ بھل بھلے کالتا تھا ہاں سر ہاں تو اس کے بعد بھل پڑھیں پڑھے ہی کوشی پڑھیں گو اچھا آجا باہر ہی ہاں بھل سر تنسو ہاں ڈرائیور ہوں سر میں آمیہ ایسڈپارٹنٹ کا سر تمڈرائیور ہوں ہمارے تم کہاں تے سبہ بھی سر میں سبہ سر تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا گرمی کیاں گی لیٹ ہو گیا اسی ہی تھوڑا سر کام تھا سر تو ہوتے کہاں ہوتے ہیں یہ کیا ڈرس ہے تمہارا وہ وردی کہاں ہے سر وہ وردی میں نے سر آج دھونے کے لئے رکھ دی دھونے کے لئے رکھ دی تو کل تمہیں چھٹی پرسون چھٹی تھی کل ہی تم نظر نے آئے سنا کے پونجے میں نے ہلکے کو کہتا ہے کہ وہ یہاں ہے نہیں تھے کہاں تم سر یہاں ہی دفتر میں بس سر کوئی ادھر بیج دیتا ہے کوئی ادھر بیج دیتا ہے اب کیا ہے پرابلم میں اسود کیا ہے سر مجھے تھوڑا ہوسپٹل جانا تھا سر کیا ادھر کیا ہے سر وہاں پہ میری سالی کی ساس کی ڈیلیوری ہوئی ہے سر تو دس منٹ کے لئے سر چھٹی چاہیے سر تو مجھے جانا ہوگا بیٹنگ میں تھی کیا کریں گے تم جند ہی آجانا سر دست ہی آجانا لیکن جند ہی آنا ٹھیک ہے سر گاڑی ٹھیک ہے نا ہاں گاڑی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاڑا ہے برابر ہے سر ٹھیک ہے جاو دو آجانا آنگی کرو ٹھیک ہے سر جاو آداب بھجور آداب بھجور آداب بھجور کیسے آنا ہوا میں جناب پچھلے دو تین مینے چار مینے سے ملنے کے لئے بہت بیتاب تھا آپ کے ساتھ ہاں کیونکہ جب سے آپ یہاں آگئے ہیں تو میری تنخواہ بڑھ چکی ہے دس ہزار روپیہ مہنہ کی پہلے مجھے ہاں تنخواہ بڑھ چکی ہے جی ہاں دس ہزار روپیہ مہنہ کی بڑھ چکی ہے دس ہزار روپیہ مہنہ کی بڑھ چکی ہے تنخواہ پہلے میں یہاں دختر سے ہی تنخواہ لیتا تھا ایسو صاحب سے پوائنٹالیس ہزار روپیہ مجھے وہ دیتے تھے تنخواہ تو میں بھی نکل کے لے کے نکل جاتا تھا جب سے آپ یہاں آئے تب سے مجھے کچھ توالت تو پڑھی جو بینک وغیرہ جانا پڑا مگر دس ہزار روپیہ مہنہ کی تنخواہ بڑھ چکیہ پچپانہ بات سُرے بات سُرے بات سُرے بات سرو تمہاری سرویس کتنی ہے میری سرویس ہے جناب غریب غریب تیس پہنٹیس بات سرو وہ کون سو ملازمہ جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میری کوئی نہ ڈی اے بڑھا ہے نہ کوئی کمیشن کا اعلان ہوا ہے نہ کوئی اور کوئی فنڈ نکلی ہے نہ کوئی کچھ اور بستہ ہوا ہے ملازمہ کو صرف ڈی اے سہر سہر نہیں ملتا ہے تو تمہاری تنکہ دس چیارہ انصار تکنم پڑ گئی ہے تو وہ کیسے پڑی ہے اور میں کہاں سے پڑھانے والا ہوں یہ بات کیا ہے آپ کتنی سروس ہے آپ کی میری سروس ہے جناب کم از کم پینتیس چھے تیس صاحب پینتیس کب لگے تھے آپ یہ پتہ نہیں ہے صاحب یاد کچھ نہیں ہے یاد کچھ نہیں ہے اچھا کہاں ڈیوٹی آپ کی ڈیوٹی فیلڈ میں ہے سر گاؤں گاؤں جناب یہ جتنا بھی ہمالیا کا علاقہ ہے اس میں جتنے بھی گاؤں ہیں میں گاؤں گاؤں گھر 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 گھومتا رہتا ہوں دو چار فیلڈ اپ مورکر ساتھ میں یہ تنکھا بڑھنے والا مسئلہ مجھے بتاؤں پوری طرح کیا بات ہے پہلے جناب میں یہاں دفتر سے ہی تنکھا لے لیتا تھا نکل تو مجھے پہنٹالیس ہزار روپیہ مہوار تنکھا ملتی تھی مہنے مہنے کبھی دو تین مہنے کی کٹھی مہنے مہنے کبھی دو تین مہنے کی کٹھی لے لیتے تھے جیسے 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 وقت آیا جب تمہیں ضرور نہیں پڑتی تھی پیاسے کی میں کھاتا پیتا بہت کم ہی ہوں کبھی کبھی سر بھائی یہ کچھ برسا بھی فیلڈا سر کب سے یہاں بہت ہے مبادم ہے ان کو یہ کچھ پتہ نہیں کہتے ہیں میری ترخہ بڑھ گئی ہے وہ کیسے بڑھی یہ ترخہ اس کی کوئی پتہ اصل میں آپ سے پہلے جو آفیس ایف تھے یہاں پہ تو اس ان کے ساتھ کچھ خیر میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گا آپ دیکھ لیجئے ایک تھوڑا اچھا 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 یہ کیا کچھ کام کر رہے ہو اچھا اچھا بات سنا کب بگے آپ یہ یاد نہیں ہے صاحب البتہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نوکری کرنے کے لئے نکلا تھا دھونے نکلا تھا تھوڑی تھوڑی بارش تھی تھوڑی تھوڑی دھوک تھی وار وگرہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے مہنا بھی مجھے یاد نہیں ہے البتہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو گھر سے دور پانچ چھے کلومیٹر پہنچا تھا وہاں بندروں کی شادی تھی وہاں داوتے والیماں چل رہا تھا کچھ بندر ناچ رہے تھے کچھ گا رہے تھے کچھ کھانا بانٹ رہے تھے مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور دعا دے کر روانہ کیا اس دن مجھے نوکری لے تب سے میں نوکری کر رہا مجھے کچھ لگ رہا ہے مجھے کچھ لگ رہا ہے مجھے کچھ لگ رہا ہے کچھ اندر سے کچھ باہر سے سب کچھ ملا جلا ہے اندر باہر سے اس کا ملت ہے کہ آپ یہ اچھا یہ ڈیٹا برس کیا ہوگی ڈیٹا برس یاد نہیں ہے صاحب ڈیٹا برس بھی یاد نہیں ہے بھئی جس کو ڈیٹا برس یاد نہیں ہے ڈیٹا بجین یاد نہیں ہے یہ سروس یاد نہیں ہے اور یہ کوئیفیشن کیا ہے اس کو ٹاوٹول کر رہے ہو یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کیا تو ایک ملازم کو کمالکم جو فیٹ افسر ہو اس کو یہ سب باتیں پتہ نہ ہوں اپنے فائدے کی بات تمہیں پتہ ہے اور یہ پتہ لگ جائے تو تنخواہ بھڑ گئی نہ دی ایرلیز ہوا نہ کمیشن نکلا ایک بات سنو کونسا یہ ہم لے رہے ہو کس پہ کمیشن کے تاہر تم تنخواہ لے رہے ہو کوئی پتہ نہیں ہے صاحب کوئی پتہ نہیں ہے صرف ایک کمیشن لے رہے یہ پتہ نہیں کونسا آپ کو اتنی سمجھ ہے سوچ بوچ ہے کہ کسی کی تنخواہ بڑھا دے گا جب کسی کی اور کی نہیں بھڑی تو تمہاری تنخواہ بڑھ گئی یہ آپ کی کرم نوازی ہے حضور یا آپ کی قربہ پروری ہے مطلب جب سے انواز جانے لگی تب سے آپ کی تنخواہ زیادہ جانے لگی یہاں سے اس کی مطلب ہے کہ تنخواہ پہلے سے ہی آپ کی تھی اور آپ کو کم ملتی تھی کیا ہے بات ایسا ایسا کرو آپ آج جاؤ پھر کسی وقت آ دینا کھایا رکھنا اور یہ کرنے اور کوئی کاغذ باغذ ہوگا آپ کی نوگری کا سروس کا وہ صاحب لیتے آنا آپ کو گریڈ کیا ہے آپ کو پتہ نہیں گریڈ کیا ہے آپ کو پتہ نہیں گریڈ کیا ہے اچھا بات سنو ایک آپ کے پاس ہر ملازم کو کچھ نہ کچھ اپنے سرس پرٹیکولرس بھی اپنے پاس ہوتے ہیں کوئی آرٹس کی کاؤپی ہوتی ہے کوئی کچھ فکسیشن کی ہوتی ہے مطلب جس کے پاس کوئی تو کوئی ریفنس ہوتا ہے آپ کبھی عذر بھرتے ہو آپ فارم جی پی فانڈ کا یا کسی اور بسنے کا یا لیو کون فارم بھرتے ہو کہ تم نے لیو کبھی لی نہیں لیو لی تھی کبھی فارم بھرا ہی نہیں صاحب کبھی فارم کبھی بھرا ہی نہیں فارم بھرا ہی نہیں مطلب آپ گھر بیٹھے بٹھائے سمکھا لیتے رہے ہو گھر بیٹھے بٹھائے کام نہیں کیا کچھ نہیں کبھی کبھی جب جاتا تھا تو گاؤں گاؤں گھومتا تھا کبھی 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 اچھا اچھا کرو آپ جاؤ آپ یہاں میرے ساتھ ملنے کی دوبارہ کوشت نہیں کرنا آپ جا سکتے ہو میں دیکھ لوں گا آپ کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں یہ یہ تمخان کا میرے خزانہ کوئی بھی نہیں ہے اور میں ایک ملادم ہوں آپ کی طرح ملادم ہوں دوسرے ملادم ہوں لیکن میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے ہمارا کوئی بھی بڑا ملنے سے بڑے جو ہیں وہ بھی کسی کی تمخان خوابخوا نہیں بھڑھا سکتے ہیں اور یہ جو تمہارا مسئلہ ہے تمخان کہ جب میری بھڑ گئی ہے یہ کچھ ہوا وہ کچھ ہوا میں یہ معاملہ دیکھ لوں گا کھل اپنی جگہ پہ اور دیکن آپ اچھا ہے آپ جاؤ میں مجھے کام کرنا ہے آپ جا سکتے ہو یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ یہ ساتھ اٹھاؤ یہ چیزیں ہیتر نہیں لانا اور جب پتائے لگے تمہاری طرحہ کس نے بڑھا یہ اس کو دے دینا سنا جاؤ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو ملازم ہے ملازم ہے ملازم ہے ملازم ہے ملازم ہے لیکن اس کو ہم سر یہیں سے تنخواہ دے دیتے تھے یہیں سے ہاں سر جو انوائیس کے چھو جائے گا ان کا خونٹ ہونا چاہیے وہ آپ جو آپ کے ساتھ افیسر تھے پہلے ان نے ان کی حدارت سے اس کے ساتھ وہ اس کو سندے ملتے کیے ہوں گے سر 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 تو لیکن تنخواہ بڑھنے ہی کا محصہ کیا ہے وہ تو اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے ہوں گے تنخواہ نہیں دیتے ہوں گے سر پہنٹالیس ہزار اس کو ہم تنخواہ دیتے تھے اور دس ہزار ہم ہم وہ کھچا ہے سر کون سر کھچا ہے کہتے ہیں چائے پانی 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 اتر دینا ہے اتر دینا ہے ہاں سر ہاں سر یہ وہ ڈرائیور سر اصل میں وہ مجھے کام جانا ہے مجھے جانا ہے ملنا ہے سر آپ سے پہلے جو آفیسر تھے وہ بھی کبھی آٹو میں جاتے تھے ٹیکسی کبھی ٹیکسی میں جاتے تھے دکل میں گاری بھی ہے اس میں تیل بھی ہے کہتا تھا تیل ہے اس میں اور وہ ڈرائیور میں دیکھو کوئی شہل چھپڑا ڈرس پرن کے ساتھ سر پہلے سے اس کو ڈرائیور والا بہر ہی بھردی نہیں کچھ نہیں کیا مطلب آپ سے پہلے جو آفیسر تھے یا کوئی کام سیدھی ہے تمہاری در کی سر مجھے بتاؤ پورلی ڈیٹیل بتا کے لاؤ یہ اس کی تنخواہ کیا ہے 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 پورلی ڈیٹیل کیا ہے پورلی ڈیٹیل پر آ کر مجھے اس کل ہونے چاہیے ٹیل پر وہ تمہارا وہ کہاں کیسا وہ کرمچاری وہ سر وہ بھی چھوٹی پہ گیا ہے تین دن سے تین دن سر ابھی تین دن نہیں ہوئے سر اب اس کو بھی بھلا لیں گے سر اب آئندہ کے لئے آفیس ٹھیک چلے گا آپ آگئے ہو تو کچھ نہیں بہت سنونا بھائیہ مبادمہ آدھ ملتی نہیں ہیں بڑے بڑے گیجویٹ بڑے بڑے ڈیگری ہوتیل بڑے بڑے سب کچھ ان کو نوگلی نہیں ملے ان کو پرمانہ پرمانہ نوگلی کچھ ملتی نہیں نا ریگول ملتا ہے گریل ملتا نا پیشکے ملتی ہیں نا کچھ ان کو دکھاتے ہیں کنسانٹی کی تنخواہ پر اور تم کو پوری پوری تنخواہ ہوتی تنخواہ نہیں ہونا چاہی سر پہلے بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا پہلے بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا ٹھیک ہے سر اور آنیتا نہیں ہوگا ہتھو میں بھی یہاں پیٹھاؤں نہیں ہوتا سر ٹھیک ہے میں درائیور کو کوش کروں کہ ایک کرنے کی لیکن نہیں ایسے بات نہیں اب کوئی غلطی نہیں ہوگی ہم سے ڈرائیور کو بھی ہم لائیں گے جہتنے بھی ہمارے سب کو سمجھا کر رکھو مجھے کھاتا ہے تو یہ نوگری چھوڑ کے استفادے کے سمجھا سکتے ہیں تین کی سر سوگا کے اوپر کو دفت ہوں گا نی آب سر اب اب ٹک چلیں گے جو سبробی نیو جلی سبب سبب باری دیکار ٹک ہے سر تین کی اس کا نیو جلی دیکھتا ہی سبب باری دیکھتا ہے ان کی اپنیمت کا وی ہے ان کی کواہدس متن کیا ہے ان کی انکی سدانت کا سرچ کیا ہے یہ کتنی آئی کی ہے کنے آج سر نے کیا ONAs اب کو تکاً اس کو قیل کرنا میں نے یقین کبھی فار بھی نہیں رہا نہیں رہا کوئی فی dugتے دن ہے کوئی من طفول چاہ کیا کوئی کوئی نہ پڑ تو کیا اور چھٹی ہے تنہی کیا اب Messiah رہا آرینہ معلوم کرسکتے ہیں رہا ہی ہندہ ہاتھ تو چاہی سکتے۔ کیا سکتے آپ آٹھ disciplیات تو سب کا سلپاٹی کو تیار کر کے بھی بھی کرونا بھی ہوگے